حضرات مولانا افتقار مہنڈی صاحب طلاق کے موضوع پر قرآنی روشنی میں بات کر رہے تھے اب میں بہت عدب کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سائم مہنڈی صاحب قبلہ مشتہد الاسر سے درقاز گزاروں کی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب صدر محترم علماء اکرام اور حاضرین سلام علیکم آپ حضرات جانتے ہیں کہ آل انڈیا شیعہ پسن اللہ بورڈ دو ہزار پانچ میں زیر قیادت برادر محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اثر صاحب حبلہ قائم ہوا تھا عزیزوں ظاہر ہے کہ ہر موضوع کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ سن چکے ہیں میرے ذمہ جو کام دیا گیا میں اس طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو ہزار پانچ میں شیعہ پسن اللہ بورڈ قائم ہوا اور یہ تیہ پایا کہ عہد داران اور عاملہ مجلس عاملہ کا انتخاب صدر محترم کے ذمہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ ممبران جو ہوں گے وہ شیعہ پسن اللہ بورڈ کی طرف متوجہ ہوں گے یعنی ممبر سازی ہوگی اور وہ اپنی ممبری دستور کے مطابق جمع کرتے رہیں گے مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا تاجب محسوس ہو رہا ہے کہ بارہ سال تک خطیب اکبر نے جس شان و شوقت کے ساتھ آل انڈیا شیعہ پسن اللہ بورڈ کو چلایا اور نہ صرف عام جلسے کیے بلکہ سالانہ جلسے لکھنو میں دلی میں بمبئی میں بھی کیے اور میں دوسروں کو نہیں کہتا میں اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں کہ میں آتا تھا اور اسٹیج کے اوپر سچ کے بیٹھ جاتا تھا اور اس کے بعد تصفیر کھچا کے اپنے چلا جاتا تھا کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ پسن اللہ بورڈ کیسے چل رہا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم لوگوں نے بورڈ کو بنایا ہے تو بورڈ کو کیسے چلائیا جائے اب آپ یہ پوچھیں گے کہ خطیب اکبر نے بارہ سال تک بورڈ کیسے چلائیا تو میں صرف آپ کو ایک مثال دے دوں جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ ایک سال سے ان کی اولاد کیسے چلا رہی ہے اس سے اندازہ آپ کر لیں کہ جب ایک سال اولاد نے چلایا تو باپ نے بارہ سال کیسے چلایا تھا یعنی آج بھی مولانا یاسوب عباس صاحب نے مجھ سے فون پر یہ بات کہی کہ جلسے کے بعد نان و نمک کا بھی انتظام کیا گیا ہے تو میں نے کہا کہ میاں دعوتِ ذلشقیرہ کب تک کرتے رہیے گا تو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو باتیں آپ کے سامنے علماء کرام نے یا مقررین نے کہیں ہیں یہ تو اپنی جگہ پر ہیں اور اسی لئے یہ ادارہ قائم بھی ہوا لیکن اب اس ادارے کو آگے کیوں کر سے چلانا ہے اس کے لئے جیسا کہ مولانا یاسوب عباس صاحب نے کہا کہ وہ جہاں بھی گئے دلی میں گئے بیرٹ گئے سیتھل گئے مراد آباد گئے پٹنا گئے ہر جنگہ یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ شیعہ پسن اللہ بولڈ کی بیرانچس قائم کی جائیں جب انہوں نے مجھ سے اس بات کا بار بار ذکر کیا تو میں نے کہا کہ میاں میں نے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا دلی کے اجلاس میں جس وقت خطیب اکبر نے مجھے یہ حکم دیا کہ تم مذہب اور سیاست کے موضوع پر گفتگو کرو تو میں نے وہاں تقریر کرنے کے بعد ایک ریزولیشن پیش کیا تھا جو اتفاق رائے سے دلی میں پاس ہوا تھا آپ سب حضرات واقف ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ اس بات کی ضرورت ہے آج کہ شہروں شہروں شیعہ پسن اللہ بولڈ کی برانچیں قائم کی جائیں اور ہر جنگہ صدر اور سیگریٹی اور عدداران و ممبران بنائے جائیں تاکہ عملی شکل میں جب وہ اپنے زلوں میں کام کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کو یہ پتا چلے گا کہ ہاں یہاں پر شیعہ بھی رہتے ہیں اور ان کا رب آپ سے رہے گا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے کی بات ہے جو حکومت گزر چکی اس میں ایک منسٹر نے یہ بات کہی تھی کہ اگر دربین سے بھی دیکھا جائے تو شیعہ ہندوستان میں نظر نہیں آسنگے اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ شہروں شہروں اپنی کمیٹیاں بنائیے شہروں شہروں جلسے کیجئے تاکہ امدھوں کو بھی یہ پتا چل جائے کہ شیعہ ہندوستان میں رہتا ہے اور اب اس کے بعد مطالبات کا سوال یہ ہے دیکھئے جمہوریت میں جب تک آپ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں پائیں گے بچے کو دودھ بھی اسی وقت ملتا ہے کہ جب وہ رو کر یہ بتاتا ہے کہ ہمارا وجود ہے لہٰوہ شیعوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ مسلمان کہہ کر نظرانداز کیا گیا شیعہ مسلمان تو حقیقی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا بات سب سے اہم اس وقت جو ہو رہی ہے تین طلاق کی تو میں نے آپ کی خدمت پر عرض کروں کہ طلاق 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 ظاہر ہے یہ موضوع بہت وسیع ہے اور اس پر علماء کرام روشنی ڈال چکے ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں میں نے صرف چند لفظوں پر مشتمل خط وزیر آزم موضی صاحب کو لکھا اور میں نے یہ لکھا کہ آپ تین طلاق کے بارے میں کچھ بھی حکومت فیصلہ کریں کچھ بھی سپریم کورٹ فیصلہ کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہمیں صرف اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ جب بھی تین طلاق کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مسلمانوں کیاں تین طلاق میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حقیقی مسلمان جو ہیں وہ شیعہ ہیں اور شیعوں کیاں تین طلاق کہنا حرام ہے ناجائز ہے لہذا آپ اگر تین طلاق پر بحث کروانا چاہتے ہیں اب یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے تو آپ یہ کہیے کہ سنی مسلمانوں کیاں تین طلاق ہیں اس پر بحث ہونا چاہیے صرف لفظ مسلمان کے ساتھ بحث نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ جب مسلمان کی بات آتی ہے تو ہمیں تقریف پوچھتی ہے ہماری دلازاری ہوتی ہے کیونکہ حقیقی شیعہ مسلمان ہم ہیں اسلام ہم سے پہشانا گیا ہے ہمارے آئمہ سے پہشانا گیا ہے ہمارے نبی سے پہشانا گیا ہے تو جو انہوں نے ہمیں دیا ہے اسی کو ہم لیے چلے آ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں جیسا کہ علماء نے کہا صرف دولفظوں میں بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نکاح اتنا آسان نہیں ہے جتنا طلاق مشکل ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ تین مرتبہ طلاق طلاق کے دینا شریعت اسلامی میں نہیں ہے اور شریعت اسلامی جو ہے وہ فقہ جعفری ہے اس کے علاوہ اور کوئی فقہ نہیں میں ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سب حضرات کا شکریہ دکھتا ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری گزارش بھی یہی ہے کہ صرف جلسوں میں شرکت کا لینا کافی نہیں ہوگی اگر آپ کو واقعا شیعہ پسن اللہ بوٹ سے محبت ہے تو باقیدہ طریقے پر ممبر بنیں اس سے دلچسپی لیں اور ظاہر ہے کہ انتخاب کے مسئلے میں میں صدر محترم کو ایک بات کی طرف پھر متوجہ کر رہا ہوں کہ چونکہ بارہ سال سے ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ ہر انتخاب صدر محترم کیا کرتے تھے یعنی خطیب اکبر مرزا محمد اثر صاحب قبلہ اب ان کے جانشین کی حیثت سے ہمارے عزیز مولانا محمد اشفاق صاحب قبلہ جو صدر کی حیثت رکھتے ہیں تو جو خالی جنگائیں ہیں ان کو پر کرنا بھی آپی کا کام ہے اور آگے جو انتخابات ہوں یا جو دور کرنے کی بات آئے اس میں آپ مولانا یاسو عباس صاحب کے ساتھ دور کر کے شیعہ پسن اللہ بورڈ کو طاقتور بنائیں مضبوط بنائیں تاکہ حکومت کی نظر بھی ہمارے اوپر پڑے اور جب حکومت کی نظر ہمارے پاس پڑے گی تو یقینا ہمارے مسائل ضرور ہر ہوں گے خدا